سمیاتی نظی رکا پی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ ہی کشہ ہے دوسرا جانا آقا 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 امام عبدالوہاب شہرانی نے یہاں جو لفظ روایت کیا اب آپ میں جو صلاة یسلی یسلون سمجھا رہا تھا یسلون درود پڑتا ہے اللہ یسلی اب وہ معنی سمجھ میں آئے گا جب اس مقام پر روکا حبیب کو تو امام شہرانی نے یہاں اللہ پاک کا قول بیان کیا کہ حضور سے فرمایا قف یا محمد ان ربکہ یسلی ہائے 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 ایسلی محمد ان ربکہ یسلی کا لحظ مولا مصطفیٰ رکھ جا تیرا ربک اس کے درود پر رہا ہے اب درود کا سمجھ آگیا مانا اگر درود کوئی پڑھنے والی شہ ہوتی تو روکنے کی ضرورت کیا تھی حضور بھی چلتے رہتے وہ درود بھی پڑھتا رہتا ہمیشہ نہیں پڑھتا ہمیشہ پڑھتا ہے روکنے کی ضرورت کیا تھی یہاں یسلی کا وہ معنی آگیا یہاں جو میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ اصل معنی درود پڑھنے کا یسلی کا قریب ہونا ہے ملاب کرنا ہے فرمایا محبوب رک جا یہاں تک تو ہمارے قریب آیا ہے رک جا انہا ربکہ یسلی اب رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے رب خود تمہارے قریب آ رہا ہے سے حضور رک گئے وہ جو رب قریب آیا اس کو قرآن میں کہا سمدنا اس کو کہا رب قریب ہوا یہ جو قربت تھی یہ اس مقام دنا پر مقام دنا پر وہ پہلی کیفیت تھی اس کا میں نے مثال دیا آنکھ کی اور بھی روشنی کی اس مقام پر پہنچا اب تجلیات ذات تھی اس کو دنا کہا تین حرف کی قربت قریب کیا تاکہ مصطفیٰ اب اس قربت کو سنبھال لے جذب کر لے اور جب ایک جست سے ایک جست سے اس کو جذب کر لیا تو اگلے مرحلے پر فرمایا فتدلہ پھر اور قریب ہوا فتدلہ میں چار حرف ہیں اس کا مطلب ہے دوسرے مرحلے کے قرب نے پہلے قرب سے بہت آگے پہنچا دیا پہلے قریب کیا تھا اب اقرب کر دیا بہت قریب کر دیا بہت قریب کر دیا تو دنا میں دنا میں افعال فنا ہو گئے تھے افعال الہیہ میں ثم دنا میں افعال مصطفیٰ افعال الہی میں فنا ہو گئے تھے حضور کے افعال پر رب کے افعال کا رنگ چڑ گیا تھا افعال مصطفیٰ پر افعال خدا کا رنگ چڑ گیا تھا یہ قربت افعالی تھی یہ قربت افعالی تھی جب فتدلہ فرمایا تو حضور کے اسماء پر رب کے اسماء کا رنگ چڑ گیا وہ قربت اسمائی ہو گئی اب مصطفیٰ کے فیل مصطفیٰ کے فیل نہ رہے خدا کے فیل ہو گئے اور اگلی قربت میں مصطفیٰ کے ایسر اسماء مصطفیٰ نہ رہے اسماء خدا ہو گئے یہ فنائیت ہے جب افعال بھی افعال الہیہ میں فنا ہو گئے اور اسماء بھی اسماء الہیہ میں فنا ہو گئی تو جب دو فنا کے رتبے ہو گئے اب فرمایا فکان قابق حسین آ گیا حبیب یہاں تک نہیں اور آ گیا اور اتنا قریب لائے کہ فکان قابق حسین کے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اب کمانوں کی جب بات کی تو اس کو تمثیل میں کی کیا کی تمثیل میں اب وہاں تو نہ کوئی فاصلہ تھا یہ بات سمجھیں اس مقام پر تو فاصلہ کا وجود نہ تھا تو فاصلہ کون سا رہ گیا آپ میری بات سمجھیں نہ اس مقام پر کوئی کمان تھی نہ کمان کا تصور تھا نہ فاصلہ تھا نہ فاصلہ کا تخیل تھا تو پھر کون سی دو کمانے اور کون سا کمانوں کا فاصلہ یہ تو وہ مقام تھا جہاں کمثیل بھی نہ کی جہاں مثال پر نہ تھی تو اس مقامی دو مثالی پر اللہ نے دو کمانوں کا جو ساسلہ دیا بیان کیا تو واضح سمجھ لیں یہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے طور طریقے کی مثال دی جا رہی ہے بلا تشبیح بلا مثال طور طریقہ ہمیں بتایا ہمارا اور کہا تم اپنے طریقے سے سمجھ لو میں مصطفیٰ کے کیسے قریب ہوا اور مصطفیٰ میرے کس طرح قریب ہوا یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی نہ بیان نہیں آ سکتی ہے نہ تمہارے فہم ازراک میں آ سکتی ہے لہذا اس قصے کو تو چھوڑ دو وہ تو جیسے میں ہوا سو ہوا اب دو چیزے مصطفیٰ کی بچ گئی تھی ایک ذات ایک صفات آئے اب میں نے چاہا تیسرے مقام پر حبیب کی صفات میری صفات میں فنا ہو جائیں فقان اقابہ خوصیل تیسرے درجے پر صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئیں اب مصطفیٰ کی صفات پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا ذات مصطفیٰ کی رہی صفات خدا کی ہو گئی جب وہ مقام آیا تو فرمایا باری طالعہ اس کا فین ہم کیسے کریں فرمایا تم اب وہاں سے نیچے اتر آئے تمہیں اپنی مثال دیتے ہیں فرمایا جب تم دو بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہو تو تمہارے قرب اور ملقات کی آخری شکل کیا ہوتی ہے تمہارے قرب کی آخری شکل کیا ہوتی ہے تو باری طالعہ ایسے ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے ذرا ایسے کرونا تو جب آپ نے ایسا ایک لے ہاتھ بازو پھیلائے یہ کمان کی شکل بن گئی یہ ایک کمان بن گئی اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں کمان اب جب دوسرے حبیب نے بازو پھیلائے آپس گلے سے گلے ملنے لگے تو دو کمانوں کا فاصلہ بن گیا فرمایا جب تم ملنے لگتے ہو ملاب کا وقت آتا ہے تو تمہارا ملاب دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے اور جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے ملاب کی ابتداء میں بس تم اپنے ملاب کا تصور کر لو اور یہی چھوڑ دو بس یہ ایشان ملاب سے معذرہ کمان سے معذرہ اور وہ مقام تصور اور مثال سے معذرہ اپنی ملاب کا تصور کر لو اور دیکھو جس طرح تمہارا ملاب دو کمانوں کی طرح ہوتا ہے میں اور میں اس طرح کا ملاب اس مثال سے پاک ہے مگر تمہارے سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم اتنے کیوں ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور باری تعالیٰ پھر فرمایا پھر قربت کو یہاں نہیں ہوتا اگر کمانوں پر رہ جائے تو فاصلہ رہتا ہے اس رات میں نے فیصلہ کا لیا کہ فاصلہ ختم کر دوں میں نے فیصلہ کر دیا کہ فاصلہ ختم کر دوں تو دو کمانوں کے بعد قابق حسین او ادنا اس سے بھی کم تر کر دیا جب کم تر کیا تو اس کی حد بیان نہیں کی فرمایا اس رات فاصلے ایک ہی آتھ بے ملاج میں نے قابق حسین او ادنا پہ فاصلے مٹا دیئے تھے قربت اتحاب میں چلی گئی تھی دنا کیا تو افعال فنا ہو گئے افعال الہی میں تدلا کیا تو اسمائے مصطفیٰ اسمائے خدا میں فنا ہو گئے فکانہ کعبہ کا حسین کیا تو صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی اور جب اوہ دنا کیا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی ذات خدا میں اب مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات کی مظہر بن جائی تھی اور اے خدا کی قسم مصطفیٰ شلق تھے تو مصطفیٰ رنگ مظہریت ذات خدا کا تھا اس لئے کسی نے کہا کہ یہ مقام تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلین ہے کیا جانی ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی سب فرق یہ ایک رات کی قربت ہے کیا یہ تو قربت ایک رات میں دے دی رب کہتا ہے ان اللہ لنالائکتہو یسنی جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے قریب کرتا جا رہا ہوں اب وہی جانے کہ کون سی قربتیں وردیے جا رہا ہے ہائے 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 کون سی قربتیں ورہ جاتی ہیں ایک رات میں فاصلے مچا دی یہ قربت انتہا پہ چلی گئی تو ایک رات کی تو کیا اس کے بعد ضرور پر نہ چھوڑ دیا ہے جی وہ تو اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے آج اس رات کے بعد بھی آج چودہ سو سال ہو گئے آج تک تھے رہا ہے تو فاصلہ تو اس رات کوئی نہیں بچا تھا اور دنا کے بٹھا دیا تھا تو باقی قربت کون سی بچ گئی تھی جو چودہ سو سال سے ہر روز دے رہا ہے ارے نادانو سوچا کرو جب مصطفیٰ کی بات ہو سوچا کرو سوچا کرو یہ فرماتا ہے جب سے پیارے حبیب کو بنایا ہے تب سے اس کو اپنے قریب کرتا جا رہا قریب یہ قربت میں ہر وقت دیتے رہنا اور قریب سے قریب تر کرتے رہنا یہ درود پڑھنا ہے فرشتہ درود پڑھتے ہیں اپنی قربت چاہتے ہیں ہائے ہائے فرشتہ درود پڑھتے ہیں نہیں درود پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کو اپنی قربت دیتا ہوں نی منہ تب بھی درود پڑھا کا ہے میرے مصطفیٰ کی قربت چاہا کرو ہائے ہائے چونکہ تم مصطفیٰ کے قریب ہوجائیں مصطفیٰ میرے قریب رہتا ہے جو میرے کی میری قربت کو چاہتا ہے رہے مصطفیٰ کی قربت پا لے مصطفیٰ کے قریب ہونے ہی خدا کے قریب ہونا ہے یہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں اب اگلی بات کرتے ہیں یہ اس کا درود پہنا ہے اپنی حبید اور جب اتنے قربت دی اتنے قربت دی تو اس قربت کا ایک منطقی نتیجہ ہونا تھا اس قربت کا منطقی نتیجہ ہونا تھا اور یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوا کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی یہ اس انتہائے قربت کا انجام ہے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی حضور کی معصیت اللہ کی معصیت بن گئی حضور سے بیعت اللہ سے بیعت بن گئی اب میں الگ الگ آیتیں اور حدیثیں پڑھنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی ہر چیز جو کہہ رہا ہوں اس پر ایک آیتِ کریمہ ہے ہر جملہ ایک آیتِ کریمہ کا ترجمہ ہے حضور کی محبت پر اللہ کی محبت بن گئی حضور کی حرمت اللہ کی حرمت بن گئی اتنی قربت ہوئی کہ حضور کا عدب اللہ کا عدب بن گیا حضور کی ازان اللہ کی ازان بن گئی حضور کی برات اللہ کی برات بن گئی